اسلام علیکم گائز ویلکم ٹو می چینل کیسے ہیں آپ تو یہ ہماری برث ڈے کا سفر سٹارٹ ہوا پھولوں سے سٹارٹ ہوا میرا شہر بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے اور میں کس شہر سے بلانگ کرتی ہوں گائز مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور ویڈیو کو کپلیٹ دیکھنے سے پہلے سب سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کردیں ویڈیو کو لائک شیئر اور کمنٹ کر دیجئے گا تو جن جن کو میرے شہر کا نام سمجھ آ گیا ہے وہ مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا تو گائز ہمارے جو ہے وہ برث ڈے کے سفر سٹارٹ ہو گیا اور ہم ہوتیل میں جو ہے وہ پہنچ چکے تھے تقریبا ہم لوگ چھے بچے جو ہے وہ ہوتیل میں پہنچے اور ہمارے ہوتیل کے نام تھا شیف دی شیف ہاں دی شیف کمپلیٹ نیم تو دی شیف ہمارے ہوتیل کے نام تھا تو اس کے بعد جی ہے ہمارے ہوتیل میں انٹری ہو رہی ہے اور محمد بھی ہمارے ساتھ ہیں اور ہماری جناب ایٹھ ٹائم ٹو برث ڈے سیلیبریٹس ہوئی ایسے سپیسیفک ڈے تو خوب ایپ کا تھا مینہا کی آج برث ڈے تھی تو لیکن مینہا کا بھی ہم نے برث ڈے کیک جو ہے وہ اسی دن کاٹ لیا تھا تو یہ ہم لوگ جی ہوتیل میں اپنے ہال کی طرف جا رہے تھے بہت ہی خوبصورت جو ہے وہ ہوتیل مجھے تو بہت ہی زیادہ پسند آیا اور سب سے پہلی بات یہ گائز مجھے بہت شدید بھوک لگی تھی اور بس میں چاہ رہی تھی کہ جلدی سے ہوتیل میں پہنچ رہے تھے دیکھو کتنا کیوٹ ہے نا تو بس ہی ہم اپنے ہال میں پہنچ کے تو گائز ہال میں ایک مسٹیک انہ نے کی ہوئی تھی ہم پریشان ہو گئے تھے انہوں نے ون کی جگہ فیفٹین مینشن کیا تھا اور ہم اتنے زیادہ پریشان ہو گئے تھے کہ یہ کس کا ہال ہے ہمیں لگا شاید ہم غلط ہال میں آگے لیکن ایسا کچھ نہیں تھا تو گائز ہم نے فائیف کو ریموف کروایا اور پریشے بھی جو تھی وہ ہال میں انٹری ہوگی اور خوشنود بھی پہنچ کے اور حریما بھی پہنچی بھی ہیں حریما ہماری فیملی کا ممبر ہے اور یہ ہماری پاپر جو ہے وہ فنکشن کی پروپریشن ہو رہی تھی اور بس فنکشن جو تھا وہ سٹار ہی ہونے لگا تھا تو کچھ نہ کچھ سٹائل بھی تو ہو جانا چاہیے نا تو ہمیشہ مجھے سب یہی کہتے ہیں کہ فنکشن میں تم کیا چادر لپیٹ کلور ایسے بن کے آ جاتی ہو تو مجھے میں ایسے ہی ایزی فیل کرتی ہوں تو گائز مجھے ایسے اچھا لگتا ہے ایسے ایزی تھی تو فنکشنی پروپریشن ہو رہی تھی تو ہمارا بردے ٹیم کلر جو تھا ہمارے پاس جیکٹ پیر کی ہوئے وہ بہت پیاری لگ رہے تھے ماشاءاللہ کیوٹ لگ رہے تھے ان کا کیک بھی بہت ہی زیادہ پیارا تھا مجھے بس اپنے ویلوگ کی پڑھی بھی تھی اور یہ ہماری جو تھی کینڈلز جو تھی وہ آن ہو چکی تھی اور بس جو ہے خوبیب کے ماما بھی آگئی تھی اور خوبیب کے بابا بھی آگئی تھی اور کیک جو ہے وہ بس کٹنے لگا تھا اور جی منہا بھی دیکھ رہی ہے کہ میری باری جو ہے وہ کب آئے گی تو جی کیک اب کٹنے لگا ہے تو خوبیب کی بسکلی فرسٹ بردے تھی ان کی دادو بھی خوبیب کی دادو بسکلی ہے ان کے ساتھ آگئی ہیں تو جی گائز پروپر کےکی ریٹنگ سٹارٹ ہوگی ہپی برث ڈے توی یوں ہپی برث ڈے دیئر خوبیب ہپی برث ڈے توی یوں جی تو یہ برث ڈے جو ہے کٹن مجھے تو اتنا زیادہ وہ اندر سے جو پفی ایریا ہوتا ہے وہ جتنا زیادہ نہیں پسند آ رہا تھا جتنا اوپر زیادہ یہ جو آج کلکی کریم ہوتی ہے بہت زیادہ ٹیسٹی تھی تو کیک ڈسٹیبیشن ہو رہی ہے گائز سب سے پہلے امی کو کیک دیا گیا اور جو ہے خوبیب جو ہے وہ بسیقلی خود میٹھا بالکل نہیں کھاتے اور یہ خوبیب کی بی بی آئی ہے یعنی پوپو اور وہ بلکل بھی پوپو نہیں بلاتے بی 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 بلاتے ہیں اور اس کے بعد منہ بھی بس لائن میں ہی ہے پریشے کو کیک دیا گیا کب جو ہے وہ کٹے گا تو بس اسی وجہ سے بچے جو ہوتے ہیں وہ ایک سائیٹیڈ ہوتے ہیں کیونٹ ہوتا ہے تو بس اسی وجہ سے ہم نے سوچا کہ پریشے جو سوری منہ کا جو کیک ہے وہ بھی ہم اسی دن جو ہے وہ کٹ لیں تو جی گائز یہ سلفی سیکشن تو ساسا چلتا رہا یہ جی منہ کے کیک کی بھی انٹری ہوگی پنکش کلر کا منہ کا کیک تھا اور سب سے بڑا بلرنر جو ہوا ہمیں تھوڑی لیٹ ہوگی کہ انہوں نے پنک کلر کی اوپر خوبیب کا نام لکھ دیا تھا اور یلو کلر کے کیک جو تھا اس پر منہ کا نام لکھ دیا تھا اور ہمیں کیک کی جو ہے وہ چینجنگ کروانے میں بہت زیادہ ٹائم لگا باہل منہ کا بھی کیک بہت ہی زیادہ ٹیشٹی تھا اور بہت ہی زیادہ خ خوبصورت تھا تو کینڈلز کی جو ہے وہ جو ہے اوپر لائن جو ہے وہ لگنے لگی ہے گائز ہمارے ہاں زیادہ تر یہ جو کیک کی اوپر جو برسڈیز کی اوپر ہوئی سے فائر کریکس وغیرہ ہوتے ہیں وہ نہیں کرتے کیونکہ اس کا بات کا جو ریزلٹ ہوتا ہے وہ بڑا گندہ ہو جاتا ہے اور اس وجہ سے نا ہم یہ برسڈیز ہوتی ہیں وہ ڈیسل ہی اچھے لگتے ہیں جی ہادی اور منہ دونے بہن بھائی ہیں دونے کیک کاٹ رہے ہیں یہ ہمارے فیملی کے سب سے ب بڑے ہیں ماشاءاللہ منہ کیک کاٹ رہے ہیں بس منہ کا دل نہ ٹوٹے اس وجہ سے منہ کا بھی کیک ہم نے اسی دن کاٹ لیا تھا اور منہ گاٹ ہیپی یہ دیکھیں جی کتنی ایکسائیٹیڈ ہیں ہادی بھی بہت اکسائیٹیڈ ہوتے ہیں جب کیک کاٹنے کا ٹائم ہوتا ہے تو دیفنیٹلی ہر بچے کو یہ ہوتی ہے کہ میں بھی کیک کاٹ ہوں تو جی تو کیک اب جو ہے وہ منہ کا بھی کٹ چکا ہے منہ کی جو ماں ہے وہ کیک جو ہے وہ دیسٹریبیوٹ کرنے لگی ہیں اور منہ کا بھی کیک بہت ہی ٹیسٹی تھا اب جو ہے کھانے کا ٹائم ہو گیا ہے ظاہری بات ہے کوئی منڈ اور بھوک نہ لگے دس واس وانو می فیوریٹ فیوریٹ ترین آئیٹم تھا اور جی تو ہم نے بولا ہم بھول گئے تھے گفت دینا دیورنگ کٹنگ کے کٹنگ کے ٹائم ہم لوگ جو ہے وہ سوری سلپ آف ٹنگ جو ہے کیک کٹنگ کے ٹائم ہم لوگ گفت دینا بھول گئے تھے جو سو میں نے محمد اپریشے سے بولا کہ آپ اپنا کی ہے گفت جو ہے وہ خوبیاب کو اور منہ کو جو ہے وہ گ اپنا دس کے بعد جوریا گفت سوسوم کی spunوکہ پر تسوس Martin کا اردازات ہے от بنانی آئیiu ر Nein محمد بھول گیا کٹنگ کی میرے تو اسوچی نہیں ہے کہ میں جو ہوں اپنا گفت میں نے پتہ نہیں وہ what he takes a gift in his mind تو معمون کو کہہ رہا تھا کہ گفت مجھے دے دیں لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں مجھے خوبہ آپ کو ہی دینا کیونکہ ماما نے مجھے بولا تھا کہ یہ خوبہ آپ کا گفت ہے تو یہ انہوں نے گفت دے دیا بڑا حال گفت انہوں نے دے دیا لیکن بعد میں گفت جو اپن کیے تھے وہ محمد خود ہی کیے تھے دیکھا انہوں نے واپس لے لیا اب پریشے کی ٹرن ہے اور پریشے نے اپنا گفت جو ہے وہ خوبہ آپ کو دیا گفت کی جو ہے وہ میں نے last video پوسٹ کر دی تھی ہم نے اور یہ منہ کا گفت تھا پریشے نے منہ کو گفت دیا اور منہ بھی بہت ایکسائٹیٹ تھی تو کھانے کا ٹائم جو ہے گئیز وہ سٹارٹ ہو جکا ہے یہ فش تھی ہمارے پاس چپس تھی بہت زیادہ آئیٹم تھے اور خط مزایا گئیز ایسے ایونٹ ہوتے رہنے چاہیئے چھوٹی چھوٹی ہشیہ جوتی ہیں ہماری فیملز کو سوری چھوٹی روشی ہوتی ہیں فیملیز کو جو ہے وہ کنیکٹ کرتی ہیں تو یہ جو ہے چینیز رائس بھی آگے ہیں بہت مزے کا تھا مجھے جتنے بھی کھانے لیکن مجھے سب سے زیادہ جو ہے وہ یہ تکہ بھوٹی بہت زیادہ پسند ہوتی ہے میں ہمیشہ ہوئی آرڈ کرتی ہوں چاہے جتنا بھی مزے کا کھانا ہو لیکن میں ہمیشہ تکہ بھوٹی جو ہے وہ میں آرڈر کرتی ہوں مجھے یہ بہت زیادہ جو ہوتے ہیں وہ پسند ہوتے ہیں تو کیسے امید ہے آپ کو میرا آج کا ویلوگ جب وہ بہت اچھا لگ ہوگا اسی طرح کے مزے مزے کے ویلوگز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا